بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیسٹی جی ہاں آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی ٹیسٹی چوکلیٹس کی ریسپیز آپ کو پتا چلیں گی جس میں وائٹ چوکلیٹ شامل ہے ڈارک چوکلیٹ شامل ہے جسے آپ گھر میں ہی ریڈی کر سکتے ہیں اس میں کیا کیا مسائل ہوتے ہیں یہ بھی ڈسکس کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ڈیٹس کو ہم چوکلیٹس کے ساتھ کور کریں گے اس کے علاوہ بہت ہی ٹیسٹی براونیز بغیر اون کی آپ کیسے ریڈی کر سکتے ہیں گھر میں وہ بھی بغیر چوکلیٹ کے کوکو پاودر سے یہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ کو پتا چلے گا تو چلیں آج کی ان فور ریسپیز کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کیا آپ سب کا دستخان سجائے رکھے اور ہم سب کو صحت اور ایمان کا رزق تا فرمائے چوکلیٹ چاہے وائٹ ہو براون یا ڈارک پراون کسی بھی فارب میں ہوں سب کو ہی اچھی لگتی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے وائٹ چوکلیٹ کی ریسپی بھی شیئر کروں گی اور ویڈیو کے اینڈ پر اس کا اونیسٹ ریویو بھی آپ کو ملے گا کیونکہ اس سے ملتی جلتی بہت سی ریسپیز آپ کو یوٹیوب پر دیکھنے کو ملیں گی جو دیکھنے میں تو بالکل پرفیکٹ لگ رہی ہوتی ہیں لیکن اصل میں اس کا ٹیسٹ پیکٹ بالی وائٹ چوکلیٹ سے کتنا ڈیفرنٹ ہے یہ کوئی بھی نہیں بتاتا ہے لیکن میں آپ کو ریسپی بھی بتاؤں گی اس کا ٹیسٹ بھی بتاؤں گی اور ساتھ ہی ساتھ ریسپی میں مجھ سے کیا مسٹیکس ہوئیں وہ بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے تو چلیں اپنا ٹائم ویسٹ کیے بغیار اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ٹیسٹی سب سے پہلے ہم ڈبل بوائلر ریڈی کریں گے اس کے لئے ساؤس پین میں ہم نے پانی ایڈ کیا ہے اب پانی کو ایک اوبال آنے دیں گے اس کے بعد چولہ آپ نے اتنا سلو کر دینا ہے جیسے کہ چاولوں کو یا کسی بھی چیز کو ہم دم پہ لگاتے ہیں اصل میں ڈبل بوائلر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چیز کو ہم اچھی طرح سے میلٹ کر لیں لیکن ڈریکٹ اسے آگ پر گرم مت کریں اس طرح سے جس بھی چیز کو ہم میلٹ کرتے ہیں وہ میلٹ آسانی سے ہو جاتی ہے اور جلتی بھی نہیں ہے تو اس کے اوپر یا تو کوئی آپ شیشے کا برطن رکھ دیں یا پھر سٹیل کا میں سٹیل کا ہی ہمیشہ ریفر کروں گی آپ کو کیونکہ عمومن گھروں میں ہیٹ ریزسٹنس باول نہیں ہوتے ہیں شیشے کے اور اگر آپ آم باول رکھیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا اب اس میں ہم نے کوکو نٹ آئل ایڈ کیا ہے اور یہ ہے آدھا کپ جیسے ہی اچھی طرح سے یہ میلٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس میں آئسنگ شگر ایڈ کریں گے اور آئسنگ شگر ون فورت کپ کے حساب سے اس میں آئڈ کریں گے اس کو اچھی طرح سے ہم نے اس میں مکس کرنا ہے یہاں تک اس میں کوئی بھی گھٹلی باقی نہ رہے آئسنگ شگر کی بہت سی ریسپیز آپ کو نٹ پہ بھی مل جائیں گے اس کے علاوہ آپ میرا چینل بھی اس کی ریسپی کے لیے سرچ کر سکتے ہیں جیسے ہی چینی اس میں بہت اچھی طرح سے مکس ہو جائے گی تو ہم اس میں خوش دود آئڈ کریں گے اور خوش دود یہاں پہ میں نے میرنگ سپون کے حساب سے چھے چمچ ایڈ کی ہیں چھے چمچ ٹیبل سپون ہے ٹی سپون نہیں ہے اسے ہم تھوڑا تھوڑا سا کر کے ایڈ کریں گے تاکہ اس میں گھٹلی بننے کا چانس ہی ختم ہو جائے تو تری پوشن میں میں اسے ایڈ کروں گی آپ کو جیسے آسانی لگیا آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس سارے پروسس میں آپ کو مشکل سے پانچ سے سات منٹ ہی لگیں گے اور تمام چیزیں اچھی طرح سے یکچا ہو جائیں گے مکسنگ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رنی کنڈیشن میں ہے اور یہ ایسا ہی ہونا چاہیے اسے بہت زیادہ تھک نہیں کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اب ہم چولہ بند کر لیں گے اور اسے چولے سے اتار لیں گے اب اس پانٹ پہ ہم نے ونیلا ایسنس ایڈ کرنا ہے ونیلا ایسنس یہاں پہ میں نے ون ٹی سپون لیا تھا اور یہ میری بہت بڑی مسٹیک تھی تو آپ نے ون ٹی سپون اس میں ایڈ نہیں کرنا ہے بلکہ دو سے تین ڈرابز ہی ایڈ کرنا ہے ہاں اس کے بعد بھی اگر آپ کو فیل ہو کہ آپ کو اس میں کوکونٹ آئل کی خوشبو آ رہی ہے یہ ٹیسٹ آ رہا ہے تو آپ نے ایک سے دو کترے اس میں مزید ایڈ کرنا ہے ایک ساتھ ہی اس میں بہت سا ونیلا ایسنس آپ نے ایڈ نہیں کرنا ہے نہیں تو اس میں اس کی کرواہت رہ جاتی ہے کوکونٹ آئل بھی جو آپ نے یوز کرنا ہے آپ نے اس سے پہلے اس کی ایک سپائری چیک کر لینی ہے اس کا ٹیسٹ مکمل طور پر ٹھیک ہونا چاہیے اگر ذرا سا بھی اس کا ٹیسٹ خراب ہوگا تو آپ کی ساری ریسیپی خراب ہو جائے گی بہت سی ایسی ریسیپیز بھی آپ کو نیٹ پر ملیں گی جو کہ کوکونٹ آئل کی بجائے دیسی گھی استعمال کرے ہوتے ہیں تو وہ بھی مکمل طور پر غلط ریسیپی ہے کیونکہ دیسی گھی کا ٹیسٹ آپ جو مرضی کر لیں رہتا ہی ہے چاہیے آپ اس میں وانیلا ایسنس ایڈ کریں یا لائچی پاورڈر ایڈ کریں تو وہ وائٹ چوکلیٹ نہیں رہتی ہے کچھ اور ہی بن جاتا ہے وانیلا ایسنس کو اس میں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اسے مول میں شیفٹ کر لیں گے یہاں پہ میرے پاس سیلیکون مولڈ ہے بہت ایزیلی آن لائن آپ کو مل جائیں گے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو برف چمانے والی جو ٹکڑیاں یا آئس کیوٹ کی جو ٹرے ہوتی ہے اسے بھی آپ اس مقصد کے لئے استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو اسے گریز کرنا ہوگا اس کے بعد آپ اس میں ہمیزہ شیفٹ کریں لیکن ان سیلیکون مولڈز کو آپ کو گریز کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے بہت آسانی سے اس میں آپ جو چیز بھی جباتے ہیں وہ نکل آتی ہے تو دو گھنٹے کے لئے آپ اسے فریج میں رکھ دیں اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے تو ایک ہنٹے کے لئے آپ اسے فریج میں رکھ دیں اور ان کی بہت اچھی سی شیف بن جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ اس مولڈز سے نکلی ہیں اور اس کی بہت ہی اچھی شیف آئی ہے اب آتے ہیں اس کے ٹیسٹ کی طرف تو اس کا ٹیسٹ آپ بلکل بھی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پیکٹ جیسا ہے اس سے بہت ڈیفرنٹ ہے یہ لیکن آپ کو نیٹ پر ساری ایسی ہی ریسیپیز ملیں گی اس سے ڈیفرنٹ کوئی ریسیپی بھی نہیں ملے گی تو اگر آپ نے یہ ریسیپی ٹرائی کرنی ہے تو جو جو امیزہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے اس کو آپ نے ہاف ہاف کر کے ٹرائی کرنا ہے تاکہ خدا نہ خاص تھا اگر آپ کی ریسیپی خراب ہوتی ہے تو کم چیزیں ضائع ہوں اور اگر ریسیپی بلکل ٹھیک بنیں گی تو اس کی خوشی ہی الگ ہوتی ہے تو اگر آج کی ویڈیو اور ریویو آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ نے مجھے کمنٹ ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے اللہ آپ سب کا دستہ کان سے جائے رکھیں اور ہم سب کو صحت اور ایمان کا رزق عطا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم گھر پہ ہی بہت ہی ٹیسٹی چوکلٹ بنائیں گے اور ریسیپی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اپنی وہ مستیکس بتاؤں گی جو میں نے اس ریسیپی میں کی تاکہ آپ ان تمام خلطیوں سے بچ سکیں اور آپ کی چوکلٹ میری چوکلٹ سے بھی زیادہ پرفیکٹ بنیں تو آج کی یہ ویڈیو ہے ٹو این ون ہے ریسیپی بھی ہے اور ریویو بھی ہے تو چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ٹیسٹی تو یہاں پہ ہم گھرائنڈ کی چینی لیں گے آدھا کپ اسے چلنی میں ایڈ کریں گے آدھا کپ ہی ہاں پہ ہم کوکو پاورڈر ایڈ کریں گے اور ون فورت کپ اس میں ملک پاورڈر ایڈ کریں گے ون فورت کپ کا مطلب ہے آپ نے ایک کپ کے چار ہی سے کیے اس میں سے ایک حصہ رکھ لیا اور باقی تین حصے چھوڑ دی ہیں اب ان تمام اجزہ کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور پھر چھان لیں گے چھاننے سے ایک تو یہ تمام اجزہ اچھی طرح سے یک جان ہو جائیں گے دوسرا اس میں جو بھی گھٹلیاں وغیرہ ہیں وہ اچھی طرح سے ریموو ہو جائیں گی اور چینی گرائنڈ کرتے ہوئے جو موٹی چینی رہ جائے گی وہ بھی اس طرح سے نکل جائے گی خوشک اجزہ ہمارے بلکل ریڈی ہیں اب اس کے علاوہ ہمیں مولڈ چاہیے یہ سلیکون مولڈ ہے یہ تیز سے تیز ہیٹ پر بھی بلکل نہیں جلتا ہے آپ اس کو روڈ والے اوون میں بھی رکھیں تو یہ بلکل بھی نہیں جلے گا لیکن اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے برس جمانے والی اس طرح کی کوئی بھی ٹری اچھی طرح سے آپ نے آئل لگا کے اسے یوز کرنا ہے ابھی ہم صرف ریسی پی دیکھ رہے ہیں اس پہ میں نے جو جو مسٹیکس کی تھی وہ آپ کو ویڈیو کے اینڈ پر بتا چلیں گی ٹھیک ہے اب کسی بھی پین میں یا برطن میں آپ نے پانی لے لینا ہے تقریباً دو سے دھائی گلاس اب اسے بوائلنگ پوائنٹ تا گرم کرنا ہے اور اس کے بعد چولے کی آنچ کو انتھائی سلو کر دینا ہے اب اس پہ آپ نے کوئی بھی ایسا برطن فکس کرنا ہے جو کہ اس کی اوپر فکس ہو جائے اور پین کا جو پانی ہے وہ اوپر والے برطن کے پیندے کو ٹچ نہ ہو اب یہ میری مسٹیک نمبر ٹو تھی مسٹیک نمبر ون کا بھی ابھی آپ کو پتا چل جائے گا اب اس باول میں ہم اٹ کہیں گے کوکونٹ آئل اور اس کی مقدار بھی آدھا کپ ہی ہے تو مسٹیک ہماری یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے شیشے کا باول یوز کیا آپ کو یوٹیوب پہ بہت سی ویڈیوز مل جائیں گی جس میں وہ شیشے کا باول ہی یوز کر رہے ہوتے ہیں مجھے کچھ اندازہ بھی تھا کہ شیشے کا باول کریک بھی ہو سکتا ہے اور وہ ہی میرے ساتھ ہوا مشکل سے دو سے تین منٹ ہی گزرے ہوں گے اور شیشے کے باول میں سے ایک کریک کی آواز آئی اس لئے اگر آپ کو اپنا باول عزیز ہے تو آپ نے شیشے کا باول نہیں یوز کرنا ہے بلکہ سٹیل کا باول یوز کرنا ہے یا کوئی بھی برطن دیکچی بھی ہو سکتی ہے پتیلی بھی ہو سکتی ہے کچھ بھی لیکن سٹیل کا ہونا چاہیے مسٹیک نمبر تھری جو آپ برطن نیچے والا یوز کریں وہ بھی سٹیل کا ہونا چاہیے یا پھر کوئی بھی نان سٹیک ہونا چاہیے تاکہ جو نیچے والا پانی مسلسل بوائل ہو رہا ہے ہلکی آنچ پہ وہ اُبل اُبل کے ہمارا برطن کالا نہ ہونے پائے اگر آپ نے اوپر والا باول شیشے کا ہی یوز کرنا ہے تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ وہ ٹیمپر گلاس سے بنا ہو اور یہی ٹرم یوز کی جاتی ہے اس گلاس کے لیے جو کہ ہیٹ ریزسٹنٹ ہوتے ہیں جو ہمارے گھروں میں روٹین کے شیشے کے باولز ہوتے ہیں وہ پکانے کے لیے یوز نہیں ہوتے صرف سرونگ باولز ہوتے ہیں اس لیے آپ نے یہ مسٹیک نہیں کرنی ہے اب اس سارے پروسس کو ڈبل بوائلر کہتے ہیں اور اس میں ہمارا مقصد چیز کو صرف گرم رکھنا ہوتا ہے مسلسل اس کو بوائل کرنا نہیں ہوتا ہے اب جیسی کوکوناٹ آئل اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے گا تو اس میں جو ہمارے ڈرائر انگیڈنٹس تھے اس کو ہم سلو سلو کر کے ایڈ کریں گے اور مکس کرتے جائیں گے اب اس میں جو ہم نے مسٹیک نمبر ون کی تھی وہ ہم نے جو چینی اس میں ایڈ کی ہے وہ ہماری مسٹیک تھی آپ نے جو گھر میں موجود ریگولر چینی ہوتی ہے اسے گرائنڈ کر کے یوز نہیں کرنا ہے بلکہ اس میں ہم آئسنگ شگر یوز کریں گے آئسنگ شگر بلکل پاودر فارم میں ہوتی ہے اور جب آپ اسے ہاتھ لگاتے ہیں تو اس میں بلکل بھی خردرہ پن فیل نہیں ہوتا ہے یا اس کا جو دانہ ہے وہ آپ کی فنگر کو فیل نہیں ہوتا ہے اگر آپ کا گرائنڈر بہت اچھا کام کرتا ہے تو آپ اسے گھر میں بھی ریڈی کر سکتے ہیں اس کی ریسیپی بھی انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گی لیکن آپ نے اس طرح کی چاکلیٹ بنانے کے لیے گھر والی آپ نے آئسنگ شگر کو یوز نہیں کرنا ہے بلکہ اگر آپ مارکٹ سے لیتے ہیں تو اس کا بیسٹ ریزلٹ آئے گا انشاءاللہ یہ وہی آئسنگ شگر ہوتی ہے جو کہ اکثر کیکس وغیرہ کی ٹاپنگ کیلئے جو کریم یوز ہوتی ہے اس میں یوز کی جاتی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا دانہ آپ کو فیل ہو رہا ہوگا یہ تھوڑا سا کھردرا سا فیل ہوتا ہے ہاتھ لگا کے اور جیسے یہ فنگر پہ محسوس ہو رہا ہے ویسے ہی آپ کو اپنے ماؤت میں بھی محسوس ہوگا بلکل ہافٹی سپون اس میں ونیلہ ایسن سیٹ کریں گے اب آپ نے اس کو اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ جو دانہ اس میں محسوس ہو رہا ہے ہاتھ کو وہ بلکل میلٹ ہو کے مکس اپ ہو جائے اس میں اور ایک سوفٹ سی سمودھ سی پیسٹ ہمارے سامنے آئے اب صرف اس سینی کی وجہ سے تقریباً پچیس سے تیس منٹ تک مجھے اسے مکس کرنا پڑا اگر میں یہاں پہ آئسنگ شگر یوز کرتی تو یہ سارا پروسس بہت ہی شارٹ ہو جاتا اور جو ریزرٹ مجھے پچیس سے تیس منٹ کے بعد بھی نہیں ملائے وہ مجھے پانچ منٹ کے اندر اندر مل جاتا اب یہ جو اوپر والا برتن ہے یہ بہت ہی نارمل ہے بہت زیادہ گرم نہیں ہے کیونکہ یہ بوالنگ پوائنٹ پہ نہیں ہے صرف اس کو ہم گرم کر رہے ہیں اب جو برف والی ٹری ہے اس میں جو آپ نے آئلنگ کرنی ہے وہ بھی آپ نے کوکونٹ آئل کی ہی کرنی ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں اپنی پسند کے نٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں اس میں کاجو ایڈ کر رہی ہوں بس اب اس امیزے کو ہم اپنے سانچے میں شفٹ کر دیں گے اور اوور فلو ہو کے جو امیزہ باہر آ رہا ہے آپ فکر نہ کریں اسے بھی ہم کلین اپ کر لیں گے اور اس سے پہلے اسے کچھ دفعہ ٹیپ کریں گے تاکہ اس میں سے جو بھی ہوا ہے وہ خارج ہو جائے اس کے بعد آپ نے اسے ایک گھنٹے کے لئے فریزر میں رکھ دینا ہے اور یہ جو ساری مسٹیکس ہیں آپ نے یہ نہیں کرنی ہے تو آپ کی چاکلیٹ انشاءاللہ پرفیکٹ بنیں گی اب آتے ہیں اس کے ٹیسٹ کی طرف تو اس کا ٹیسٹ بالکل ایسا ہے جیسا کہ یہ ڈارک چاکلیٹ کا ہوتا ہے کیونکہ اسے ہم نے کوکو پاودر سے ریڈی کیا ہے تو اس میں ہلکی سی چاکلیٹ کی جو کرواہت ہے وہ آپ کو فیل ہوگی اور اگر آپ سچے چاکلیٹ لور ہیں تو یہ چاکلیٹ آپ کو بہت اچھی لگے گی بہت ہی جلد میں آپ سے ایک اور ریسی پی بھی شیئر کروں گی اور اس میں ہم کوکو پاودر یوز نہیں کریں گے اور اس میں آپ کو بلکل بھی کرواہت فیل نہیں ہوگی انشاءاللہ اور اگر آپ کو میری طرح وائٹ چاکلیٹ بہت پسند ہے تو میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ بہت ہی جلد میرے چینل پہ آپ کو وہ ریسی پی بھی ملنے والی ہے اپنی طرف سے میں نے پوری کوشش کیا ہے کہ اس ریسی پی میں جو بھی خامیاں تھی اور جو بھی خوبیاں تھی آپ کو بتا سکوں لیکن پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوئیسسن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں دیکھنے میں یہ چاکلیٹ بہت ہی پرفیکٹ ہے میں نے اسے فریج سے نکال کے بھی بہت دیر شیلف پہ رکھا آپ سمجھیں پوری رات ہی یہ شیلف پہ پڑی رہی لیکن یہ بلکل بھی ملٹ نہیں ہوئی اور کھانے میں یہ بہت ہی سوفٹ ہے اگر آپ کو میری آج کی افرٹ اچھی لگی ہو تو اسے ان لوگوں سے ضرور شیئر کیجئے گا جو کہ اس طرح کی کوکنگ اور بیکنگ کی چھوٹی چھوٹی ٹپس کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کی شکین ہے اللہ آپ سب کا دستکان سجائے رکھے اور ہم سب کو صحت اور ایمان کا رزقہ تابل اللہ الرحمن الرحیم سپیشل ریسیپی ہے کیونکہ رمضان میں ہر گھر میں ہی خجور کا استعمال کیا جاتا ہے تو کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم خجور کو اس انداز میں پیش کریں کہ جسے کھانے میں بھی مزہ آئے اور دیکھنے میں بھی مزہ آئے یہ اتنی سمپل ریسیپی ہے کہ ایون بچے بھی اسے بنا سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہم چولے کا استعمال بلکل بھی نہیں کریں گے تو چلیں اپنا ٹائم زائر کیے بغیر سب سے پہلے ہم خھجورے لیں گے اور ان کو خوش کرنے کے بعد ان کی گھٹلی نکال لیں گے گھٹلی نکالming کرنے میں دیا گھٹلی ہی آرام نہیں کرنے نداز کی روی اگر وہ کچنا چھوڑے کرنے ہیں میں ان کو دھونی نہیں ہی بےالکہ میں دھول کرنے کیونکہ اگر ہمیں تھوڑی سی بھی نمی رہ جائے گی تو یہ خراب ہو جائیں گی دوٹلیاں نکالنے کے بعد ہم اس کی پیسٹی سی سٹفنگ ریڈی کریں گی اس کے لیے میں نے تل لیا ہے جسٹ ایک سے ڈیٹھ چمچ ہی تل کا ہم اس میں ایڈ کریں گے تل کیلشم حاصل کرنے کا بہت اچھا سورس ہے پسٹے ہم نے ثابت ہی لینے ہیں جتنے چاہیں آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ موکلی اس کو میں نے موٹا موٹا کرش کر لیا ہے اس کے تین بڑے والے چمچ آئیڈ کریں گے بلکل اسی کونٹیٹی میں ہی خوش ٹود لیا ہے میں نے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں اب ان کو بائن کرنے کے لیے گھر کی بالائی اس کو میں نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا تھا اس کا بڑے والا ڈیڑھ چمچ ہے ویسے تو ڈرائے فورس سارے ہی میٹھے ہوتے ہیں لیکن اس کو تھوڑا سا میٹھا کرنے کے لیے اس میں ہم شہد ایڈ کریں گے ڈیڑھ چمچ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے شہد ایک تو ٹیسٹ بھی اچھا کرے گا دوسرا اس کی بائنڈنگ میں بھی بہت اچھا کردار ادا کرے گا ان تمام اچھا کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اسے ہم نے مکس کرنے کے بعد ہلکا سا بائنڈ کر کے دیکھنا ہے اگر یہ اس طرح سے سیمٹ رہا ہے تو پرفیکٹ سٹفنگ ریڈی ہے اگر یہ آپ کو تھوڑا سا خوشک لگے تو آپ اس میں مزید بلائی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے پہلے جو میں نے آپ سے سٹفنگ ریسیپی شیئر کی تھی اس میں ہم نے کوکونٹ پاوڈر ایڈ کیا تھا لیکن آج کی سٹفنگ میں نے اس سٹفنگ سے تھوڑی سی ڈیپنٹ رکھیا اس میں ہم نے ایک رش کیے ہوئے سونکوی ایڈ کیے تھے آپ چاہیں تو میری وہ ریسیپی دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ پر دے دوں گی ٹھیک ہے بس اسی طرح سے ہی ہم تمام ڈیٹس میں اس کے سٹفنگ کو ایڈ کر دیں گے اگر آپ کے گھر میں میری طرح کوئی چاہکلیٹ شوک سے نہیں کھاتا ہے تو اسی وقت آپ تھوڑی سی کچھوڑیں ان کے لیے لگ کر کے رکھ لیں اب اس کو چاہکلیٹ سے کور کرنے کے لیے ظاہر ہے ہمیں چاہکلیٹ کی ضرورت پڑے گی یہاں پہ میں نے چاہکلیٹ سلاپ کا اتنا سا ایک ٹکڑا لیا ہے اگر آپ کے پاس یہ ایویلیبل نہیں ہے تو آپ کوئی سی بھی مارکٹ میں ملنے والی کیٹ بری چاہکلیٹ بھی لے سکتے ہیں یہ والی چاہکلیٹ اس طرح کی پیکنگ میں آتی ہے اور بہت ہی سستے دامو ہر کٹ میں ایزی لی ایویلیبل ہے اب اس چاہکلیٹ کو ہم نے میلٹ کرنا ہے جسٹ میں نے ایک مینٹی اس کو آون میں رکھ کے میلٹ کیا ہے اگر آپ کو لگے کہ چاہکلیٹ بہت ہی ٹھیک ہے تو آپ اس میں ایک سے دو چمچ دوٹ کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اسے آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہاں تک کہ اس میں کوئی بھی گھٹلی باقی نہ رہے جوروں کو چاہکلیٹ کور سے پہلے آپ نے اس طرح کا کوئی بھی پیس لے کے اسے آل سے گریس کر لینا ہے اس طرح سے ہماری چاہکلیٹ کور جو ڈیٹس ہوں گی وہ آسانی سے اس سے اتر جائیں گی اگر آپ کے پاس کوئی بھی ریک ہے تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اس کا فائدہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جو بھی ایکسٹر چاہکلیٹ ہوتی ہے ڈیٹس پہ وہ آسانی سے اس سے اتر کے نیچے ٹری میں آ جاتی ہے اب یہاں پہ ہم تک پک لیں گے تاکہ ہم اسے آسانی سے چاہکلیٹ میں کور کر سکیں یہ کام آپ نے تھوڑا سا تیزی سے کرنا ہے کیونکہ چاہکلیٹ جیسے جیسے تھنڈی ہوتی جائے گی ویسے ویسے گاڑی ہوتی جائے گی اور مشکل سے کور ہوگی اسے چاہکلیٹ میں ڈیپ کرنے کے بعد تھوڑا سا ویٹ کریں گے تاکہ جو بھی ایکسٹر چاہکلیٹ اس پر لگی ہوئی ہے وہ نیچے کی طرف موگ ہو جائے اب جو لوگ چاہکلیٹ کے بہت ہی شوقین ہیں ان کے موہ میں ابھی سے پانی آ رہا ہوگا پرس ٹائم ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہمیں تھوڑا سا مشکل لگتا ہے ایک سے دو خجوریں آپ کو کوٹ کرنا شاید مشکل لگیں لیکن اس کے بعد آپ یوسٹو ہو جائیں گے اور بہت ہی شوق سے یہ کام کریں گے اگر آپ کو لگے کہ ڈیپ کرنے پر چاہکلیٹ اچھی طرح سے اس پر کوٹ نہیں ہوئی ہے تو یہ کام آپ چمچ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں چمچ کی مدد سے تھوڑی سی چاہکلیٹ چاروں طرف آپ نے خجور کے کور کر دینی ہے اس وقت عریبہ نور میرے ساتھ کھڑی ہے اور مسلسل کہہ رہی ہے کہ جلدی سے یہ ڈیٹس ریڈی کریں تاکہ میں اسے جلدی سے کھا سکتا ہوں اور اسے کھاتے ہی یہ کہے گی تیشٹی بس اسی طرح سے ہم تمام سٹف ڈیٹس کو چاہکلیٹ سے کور کر لیں گے ویسے تو یہ ابھی بھی ریڈی ہیں لیکن اگر آپ اسے مزید ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی بھی کرش کی ہوئے نٹس ہیں تو آپ اسے بھی یوز کر کے اسے کور کر سکتے ہیں میرے پاس کیک کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے کچھ اس طرح کا سٹف تھا جسے میں ڈیٹس کو ڈیکوریٹ کرنے کے کام لارہی ہوں اور خاص طور پر اس طرح کی چیزیں بچوں کو بہت اچھی لگتی ہیں تو بچوں نے چاکلیٹ تو ویسے بھی کھانی ہوتی ہے آپ رمضان کے علاوہ روٹین میں بھی ان کجوروں کو بنا کے بچوں کو ان کے لنچ باکس میں دے سکتے ہیں اب مکمل طور پر ڈیکوریٹ کرنے کے بعد ہم اپنی کجوروں کو فریزر میں آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے یا فریج میں ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ ان کی چاکلیٹ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے اور آدھے گھنٹے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ ہماری سٹف ٹیٹس پرفیکٹ ٹیڈی ہوئی ہیں بہت ہی آسانی سے ان کے ساتھ جو ایکسس چاکلیٹ لگی ہے وہ ہم ریموگ کر سکتے ہیں اور عریبہ نور ان کو کھانے کے لیے کتنی بیچین ہے اس کا اندازہ آپ کو اس کے ہاتھوں سے ہی ہو رہا ہوگا اس کو بنانے میں تو شاید مجھے پندرہ سے بیس منٹ لگے ہوں گے لیکن ان کو ختم کرنے میں بچوں نے پانچ منٹ بھی نہیں لگایا الحمدللہ اب یہاں پہ میرے پاس چھوٹے والے کپکیکس کے سانچی موجود تھے جسے میں نے اسے ڈیکوریٹ کرنے کے لیے استعمال کیا اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے انہیں آپ ویسے بھی سرپ کر سکتے ہیں میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی ریسپی کو میں بہت زیادہ لمبا نہ ہونے دوں اور کم وقت میں آپ کو ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ بہت ہی آسانی سے ریسپی شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ایفرٹ اچھی لگے تو آپ نے ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے اللہ آپ سب کا دستکان سجائے رکھے اور ہم سب کو صحت اور ایمان کا رزق عطا فرمائے اللہ ہم سب کے رزق میں کسرت برکت اور آسانیت اللہ الرحمن الرحیم ٹیسٹی جی ہاں آجم بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی براؤنی اس میں نہ تو ہم مکھن کا استعمال کریں گے اور نہ ہی چوکلیٹ استعمال کریں گے میں آپ کو اسے بغیر اون ہی ریڈی کر کے دکھاؤں گی لیکن اون کی ٹائمنگ بھی آپ کو ساتھ ہی گائٹ کروں گی اس کا ریزلٹ انشاءاللہ بہت ہی اچھا آئے گا ٹاپ لیئر کو تھوڑا سا کرسپی بنائیں گے اس کے بعد والی لیئر تھوڑی سی سوفٹ ہوگی اس کے بعد تھوڑا سا آپ کو چیوئی فلیور آئے گا اور اس کے بعد نیچے والی لیئر کو تھوڑا سا کرنچی بنانے کی کوشش کریں گے اس کے لیے آپ کو کسی بھی مشین کی ضرورت نہیں پڑے گی ملک شیکر والے جگ میں ہی سارا آمیزہ ہم ریڈی کریں گے اور ایک ہی بار ریڈی کریں گے ایک سے دو منٹ لگیں گے آپ کو آمیزہ ریڈی کرنے میں اور اس کے بعد جو بھی ٹائم ہے وہ تو اس کا بیکنگ کا ٹائم ہی ہوگا انشاءاللہ اس کا ریزلٹ آپ کو انشاءاللہ بیکری والی براؤنی سے بھی بہت زیادہ اچھا لگے گا اب آپ چاہے گھر میں اسے اپنے گھوالوں کے لیے ریڈی کریں یا گھر میں اپنا براؤنی کا بزنس سٹارٹ کریں یا آپ اپنے ڈیبینڈ کرتا ہے تو چلیں اس دعا کے ساتھ آج کی ریسیپی کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ آپ سب کا دستکان سے جائے رکھیں اور ہم سب کو صحت اور ایمان کا رزق عطا فرمائے ہم کوئی چیز بھی بیک کر رہے ہوں کوکیز ہوں کیک ہو یا براؤنی سب سے پہلے ہم نے اس کا مولڈ ریڈی کرنا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو کوئی سا بھی سادہ بیج لے لیں اسے اچھی طرح سے گریز کر لیں سانچے کے سائٹوں پہ بھی آپ نے اچھی طرح سے آئل لگانا ہے تو آپ کا سانچہ ریڈی ہے کوئی بھی چیز ہم جب بیک کرتے ہیں اس میں جو ہم میدہ یوز کرتے ہیں اسے ہم چھان کے یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ چلنی میں میں نے ایڈ کیا ہے آدھا کپ میدہ یہاں پہ 1 تھرڈ کپ کے حساب سے کوکو پاوڈر ایڈ کریں 1 تھرڈ کپ آدھے کپ سے ایک تو چمچ ہی کم ہوتے ہیں اور آپ نے اچھی قوالیٹی کا کوکو پاوڈر لینا ہے کہ براؤنی کا ٹیسٹ کوکو پاوڈر کی اچھی قوالیٹی پہ ڈیبینڈ کرتا ہے یہ تھوڑا سا کاؤسلی تو ہوگا لیکن اگر آپ نے اچھا result لینا ہے براؤنی کا تو آپ نے اسے اچھے کوکو پاوڈر سے ریڈی کرنا ہے بیکنگ پاوڈر یہاں پہ میں نے لیا ہے 1 half ٹی سپون اور یہاں پہ نمک اٹ کیا ہے 1 fourth ٹی سپون اگر آپ کو بیکنگ کا شوک ہے تو آپ کے پاس میرینگ کپس اور میرینگ سپون ضروری ہونے چاہیے یہ بہت زیادہ کاؤسلی نہیں ہوتے ہیں 1.500 سے 200 کی رینج میں آپ کو easily دراز سے یا آم مارکیٹ سے مل جاتے ہیں اب یہاں پہ میں نے 1.5 ٹی سپون ہی کافی لی ہے اس میں 1.5 ٹی سپون پانی کا اٹ کیا ہے کافی کو اچھیتا سے مکس کر دیں گے اور سائٹ پہ کر دیں گے یہاں پہ چینی کو ہم نے گرائنڈ کر کے تو 1.4 جو کپ تھا وہ میں نے 3 دفع اٹ کیا ہے اس کا مطلب ہے 1.4 کپ سے آپ نے 1.4 کپ کم چینی یوز کرنی ہے یا آپ سمجھ لیں 3.4 کپ آپ نے چینی کے اس میں اٹ کیا ہے اب اس پیسیوی چینی کو میں نے شیکر جگ میں اٹ کیا ہے آئیل اٹ کریں گے اس میں آدھا کپ اور اسے اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں گے اس کے بعد اس کی کنسسٹینسی آپ کو کچھ اس قسم کی نظر آئے گی اب اس میں جو کافی کا مکسر ہم نے ریڈی کیا تھا وہ بھی اٹ کر دیں گے اور ونیلہ ایسنس اس میں اٹ کریں گے 1 ٹی سپون اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں دو انڈے اٹ کرنے ہیں ونیلہ ایسنس کو ہم نے اسی لئے اٹ کرنا ہے تاکہ اس میں انڈے کی سمیل نہ آنے پائے اب اسے بھی اچھی طرح سے شیک کر لیں گے ایک سے دو منٹ لگا کے اور اس کے بعد جو ہم نے کچھ کجزہ کو چاند کے رکھاتا اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور دو پورشن میں اس میں ڈال کے اس کو ہلکی سپیڈ پر گرائنڈ کریں گے آپ نے اسے اوور مکس نہیں کرنا ہے ورنہ براونی ہارڈ ہو جائے گی تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر ہم خیال رکھتے ہیں تو بیکنگ بہت اچھی ہوتی ہے ایک پورشن کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اب دوسرا پورشن اس میں ڈال کے اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں گے اور آپ نے اسے سلو سپیڈ پر گرائنڈ کرنا ہے فاسٹ سپیڈ پر گرائنڈ نہیں کرنا ہے اب اسے ہم سانچے میں شفٹ کر دیں گے جو ہم نے آلریڈی ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے اس کی کنسسٹنسی آپ نے دیکھی ہے بہت زیادہ رنی نہیں ہے تھوڑی سی ٹھیک ہی ہے اور یہی کنسسٹنسی ہمیں چاہیے تھی اب آپ نے اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے اپنے حساب سے اسے ڈیکوریٹ کر لیں ڈیفرینٹ نٹس لگا کے ویسے تو زیادہ در براؤنیز کو سیمپل ہی سرب کیا جاتا ہے سیمپل ہی بیک کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ اسے اس طرح سے تھوڑے سے نٹس کے ساتھ بیک کرتے ہیں تو دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہے کھانے میں تو یہ اچھی لگتی ہی ہے اب یہاں پہ میں نے کڑائی کو پری ہیٹ کیا ہے پانچ سے دس منٹ کے لیے درمیانی آنچ پہ اب اس میں یہ سانچا رکھ دیں گے اور اسے کور کر دیں گے اچھی طرح سے اسے آپ نے بہت زیادہ سلو سپیڈ پہ بیک کرنا ہے تقریبا 40 to 45 منٹ کے لیے اب یہ ٹائم ڈیفرینٹ ہو سکتا ہے آپ کے پتیلے کے سائز کے حساب سے آپ کے سانچے کے سائز کے حساب سے یہاں پہ جو سانچا میں نے یوںز کیا ہے وہ 9x9 انچ کا ہے یہ بہت زیادہ پھولتی نہیں ہے کیونکہ اس میں بہت ہلکا سا ہی ہم نے بیکنگ پاورڈر ایڈ کیا ہے ویسے تو جو اصل براؤنی ہوتی ہے اس میں بیکنگ پاورڈر ایڈ ہی نہیں کیا جاتا ہے انشاءاللہ وہ ریسیپی بھی میں آپ سے شیئر کروں گی تو آپ نے بار بار پتیلہ کھول کے نہیں دیکھنا ہے کھڑائی کو کھول کے نہیں دیکھنا ہے کہ براؤنی ابھی بنی ہے کہ نہیں اس طرح سے تھنڈی ہواں اندر جاتی ہے اور اس کا ریزلٹ اچھا نہیں آتا ہے پورن ہی آپ نے اسے پتیلے سے نہیں نکالنا ہے کور کر کے پانچ سے سات منٹ کا ویٹ کریں اور اس کے بعد اسے سانچے سے نکال لیں اگر آپ گرم گرم ہی اسے سانچے سے نکال لیں گے تو اس میں کریکس پڑ سکتی ہے یا یہ ٹوٹ سکتی ہے تو بیک سائٹ سے بھی آپ اس کا ریزلٹ دیکھ رہے ہیں الحمدلیلہ بہت ہی اچھی ریڈی ہوئی ہے بہت ہی چوکلیٹی بہت ہی سافت اوپر والی لیر ہلکی سی آپ کو کرسپی فیل ہوگی اب اپنے حساب سے آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اور ایر ٹائٹ باکس میں اسے رکھیں گے شیلف پہ ہی فریج میں رکھنے کی آپ کو اسے بلکل بھی ضرورت نہیں ہے چاہے تو آپ اسے ایسے ہی رکھیں چاہے آپ اسے جو کلنگ ریپس آتے ہیں اس میں بھی ریپ کر سکتے ہیں آج کل بہت سے لوگ گھر پہ ہی براؤنیز کا بزنیس کر رہے ہیں اور علم دلیلہ میں نے سنا ہے ان کا بزنیس بہت اچھا جاتا ہے تو آپ کے پاس اگر بہت زیادہ ہیوی ایکویپمنٹس نہیں ہیں بیکنگ کے تو آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا ہے گھر پہ ہی بہت ہی ایزیلی آپ اس طرح سے باؤنی ریڈی کر کے اپنا بزنیس سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ باکسز میں نے دراز سے مگوائے ہیں ایک باکس گیبر مجھے دس سے پن رہنڈ پیکا پڑا ہے اس طرح سے ڈیفرنٹ سائزز کے بہت ہی ایزیلی اویلیبل ہیں اس طرح سے کلنگ ریپ میں اگر آپ اسے ریپ کر کے باکس میں پیک کرتے ہیں تو ایک تو ان کی قوالیٹی اچھی ہو جاتی ہے کیونکہ باہر کی ہوا اندر انٹر نہیں ہونے پاتی ہے اور ان کی شیلف لائف بڑھ جاتی ہے اس طرح سے پیک کر کے اگر آپ اسے بچوں کو لنچ باکس میں دیتے ہیں تو آپ کو تسلی رہتی ہے کہ آپ نے کتنا ہیلڈی سٹف بچوں کو ساتھ دیا ہے اگر آپ کو آج کی ریسیپی اچھی لگی ہو تو آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کہاں سے اور کہ سٹی سے میری ویڈیوز کو واش کرتے ہیں یہ میری لیے کی نام سے کم نہیں ہوگا اللہ آپ سب کا دستکن سے جائے رکھے اور ہم سب کو صحت اور ایمان کا رزق اتا فرمائے اللہ ہم سب کے رزق میں ایک اثر سے زیادہ برکت اور آسانی اتا فرمائے رکھے رکھے سنیں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اچھی لگی تو شیئر کر دیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا ایکن بھی ضرور پریس کریں جزاک اللہ میری نیکس ویڈیو تک اللہ پریس